مرکزی تنظیم تاجران پنجاب و صدر انجمن تاجران ریجسٹر راولپنڈی جناب زائد بختاوری صاحب جناب طاہر تاج بھٹی صاحب راولپنڈی کی مختلف ایسوسییشنز کے ذمہ داران اہدے داران اور میرے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سب سے پہلے تمہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی یوم تحسیس کے موقع پر آپ تمام دوست تاجروں کے مسائل کے حوالے سے اور تاجروں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں میں اس موقع پر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا صدر ہونے کے ناتے ملک بھر کے خیبر سے کراچی بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان بھر کی تاجر تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ سال تیس جون دو ہزار انیس کو جب ملتان کی شدید گرمی کے اندر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا انتخاب منقد ہوا تو پاکستان کے اس ماحول کے اندر کہ جہاں غیر جمہوری کلچر اس ملک کے اندر پروان چڑھتا رہا اور مختلف تنظیمیں چاہے کسی بھی طبقے کی ہوں وہ بغیر انتخابات کے اندر وجود میں آتی رہیں لیکن الحمدللہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی منتخب نمائندہ جمہوری تنظیم ہے جس کو پاکستان کے چاروں صوبوں با شمول آزاد کشمیر اور گلگت بلکستان کے تاجر احد داران سے اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کیا اور پاکستان کے اندر پہلی تنظیم کی بنیاد رکھی کہ جس نے اپنا دستور اپنا منشور اور پاکستان کے اس کلچر کے اندر اس بات کا آزم کیا کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام تر مذہبی لسانی اور علاقائی تاثبات سے بالاتر ہو کر وہ صرف تاجر قاز کے لیے جدوجہد کرے گی تاجروں کے مسائل کے لیے حکمران چاہے کوئی بھی ہو وہ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بات کرے گی اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اس وقت کراچی سے خیبر تک کہ اپنے ان تمام احد داران کا کہ جنہوں نے اس سال کے اندر یہ سال چکے مسلسل جدوجہد کا سال تھا اس سال کے اندر بجٹ 2019 جب پیش ہوا تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے پاکستان بھر کی تاجر تنظیموں کو ایک پیج پر اکٹھا کیا پاکستان بھر کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ملک گیر سطح پر ہرطالیں بھی کی اور حکومت کو مجبور کیا کہ وہ بلاخر مشیر خزانہ نے بیٹھ کر تاجر نمائندوں کی شرائط کے اوپر تاجروں کے ساتھ ایک معایدہ کیا اور اس کرونا کی وبا کے دوران بھی مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے تمام احدے دار پاکستانیوں کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ لاکڈاؤن کے مزمرات سے اس معیشت کو بچانے کے لیے بھی اپنا مسلسل کام کر رہے ہیں میں آج جی یوم تاسیس کے موقع پر مبارک بات دیتے ہوئے پاکستان بھر کی تاجر برادری کو اپنے ساتھ اور اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑا ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس موقع پر دو باتیں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے پہلے دن مشترد کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پٹرولیم مسنوات کے اندر اضافہ در حقیقت یہ چینی مافیا کی طرح یہ آٹا مافیا کی طرح یہ عدویات مافیا کی طرح حکومت ایک دفعہ پھر پٹرولیم مافیا سے بلیک میل ہو چکی ہے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنے کی بجائے پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنے کے لیے حکمرانوں نے چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے اس کرونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم مختلف اوقات میں اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں لیکن آج بالکل واضح طور پر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سمارٹ لاکڈاؤن یہ جزوی لاکڈاؤن یہ مکمل لاکڈاؤن اب پاکستان کے تاجر کسی بھی لاکڈاؤن کو کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے تاجروں کا بہت استحصال ہو چکا ہے اب ہم مزید استحصال پاکستان کے تاجروں کا نہیں ہونے دیں گے ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو واضح طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ملک کے اندر جہاں لاکڈاؤن موجود ہے اس لاکڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور آئندہ لاکڈاؤن کے دوران کمرشل ایریاز کو ہم سیل نہیں کرنے دیں گے اس لیے کہ کمرشل ایریاز کو سیل کرنے کے نتیجے میں کوئی کرونا کی وبا ختم نہیں ہوتی سوائے تاجروں کے معاشی نقصانات کے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور حکومت پاکستان کے جس نے کرونا کہ اس وبا کے دوران ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے کیے بہت سی طفل تسلیہیں دیں لیکن سوائے بجلی کے بلوں کے دو ہزار انیس کے تین ماہ کے بجلی کے بلوں کے سنگل فیز میٹرز کے اندر پیسہ آنے کے باوجود نہ تو تاجروں کو قرائوں کے اندر کوئی ریلیف دیا گیا نہ ہی تاجروں کے ساتھ کیے گئے وعدے بلا سود کرزوں کی طرف جایا گیا نہ ہی اس ملک کے اندر شرح سود کو کم کیا گیا نہ ہی سنتی اور پیداواری لاغت کو کم کرنے کے لیے ٹیکسز کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور قرائوں کی اگر بات کروں تو وہ قرائے جو حکومتی بلڈنگز کے اندر تھے جس کے اندر میوسپل کارپوریشن ہو محکمہ وقاف ہو کنٹونمنٹ بورڈ ہو ان قرائوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت معاشی ریلیف پیکج کا اعلان کرے تاجروں کے قرائوں کے حوالے سے ملازمین کی ترخواں کے حوالے سے ریلیف پیکج کا اعلان کرے اور جس طرح بڑے سنتکاروں کو سٹیٹ بینک نے قرضے دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان کے چھوٹے تاجروں کے لیے ہم کوئی بھیق نہیں مانگتے ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے سٹیٹ کیا